اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں معلومات احوال ویڈیوز جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں افغانستان اردو ایک ایسا مستند پریٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو اردو زبان میں افغانستان کی خبریں معلومات اور ویڈیوز جاننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں اس چینل کا لنگ آپ ہمیں ویڈیوز کر کے لے سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز کے گروپ ہیں افغانستان سے متعلق آپ میسج کریں اپنا نام لکھیں تعریف لکھیں اور بتائیں کہ آپ کو افغانستان اردو گروپ میں شامل کر دیا جائے تو ہم آپ کو اپنے ویڈیوز کے گروپ میں شامل کر دیں گے جہاں پر آپ کو معلومات اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی بارہ نازوی کام افغانستان کے حوالے سے جو اہم ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان نے افغانستان کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں اسلامی عمارت پچھلے گیارہ مہینوں سے بہترین اور بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں لوگوں کی خوشحالی لوگوں کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرنے لگے ہیں لوگ ان کو مبارک بادیں دے رہے ہیں لوگوں کو خوشخبریاں ملی ہیں تو لوگوں نے طالبان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا ناظرین اکرام گدشتہ 24 سے 48 گھنٹوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ افغانستان کے لوگ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں افغان سپورٹ طالبان یہ ٹرینڈ چل رہا ہے افغانستان کے اندر اور یہ پچھلے تقریباً 48 گھنٹوں سے چل رہا ہے ناظرین اکرام افغان سپورٹ طالبان کے نام سے جو ہیش ٹرینڈ چل رہا ہے اس پر اب تک دو لاکھ سے زائد لوگوں نے ٹوئیٹ کر دی ہیں اور یہ افغانستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا ہے افغان طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اناثر بڑے پریشان ہیں کہ اب طالبان کا مقابلہ کیسے کریں طالبان کی حقیقت اب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوئی ہے لوگ تو پہلے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا طالبان کی مخالفین نے کہ طالبان تو واشی ہوتے ہیں طالبان تو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ تو مخالفین کو مارتے ہیں لیکن اب جب طالبان کے اچھے کام پتا چلتے ہیں اور طالبان کے بارے میں لوگوں کو حقیقت پتا چلنا شروع ہوئی ہے تو لوگ طالبان کے دیوانے ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے مخالفین بڑے پریشان ہیں چنانچہ ناظرین اکام افغانستان کے اندر کابل میں کرکٹ ہو رہی ہے کرکٹ کا کرکٹ لیگ ہو رہی ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آزادی سے تماشائی میچ کھیل رہے ہیں طالبان پر الزام تھا کہ یہ تو کھیلوں کی سرگرمیاں کرنے نہیں دیں گے یہ تو فٹبال کھیلنے نہیں دیں گے یہ تو بڑے سخت ہوتے ہیں یہ تو تفریحی سرگرمیوں کے بہت مخالف ہیں لیکن طالبان تو خود وہ ان تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو اس پر لوگوں کو بڑا تاجب ہوتا ہے اور لوگ طالبان کے اس عمل کو دیکھ کر طالبان کے دیوانے اور گرویدہ ہو چکے ہیں تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس سے مخالفین کے سارے کے سارے حربیں ناکام ہوئے اور اب وہ طالبان کے اوپر مختلف طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ طالبان لڑکیوں کو مارتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم اور ایڈیوکیشن کے خلاف ہیں اور طالبان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیتے ان کو کام نہیں کرنے دیتے وغیرہ وغیرہ لیکن طالبان کہتے ہیں کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کے دل بھی جیتیں گے اپنے لوگوں کو خوش خبریاں بھی دیں گے اور اپنے لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے اور اس وقت ناظرین کرام جو آج تازہ ترین خبریں سامنے آئی ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی مارت دن رات کام کر رہی ہے اور جو بجلی کے وزیر ہیں جو طوانائی کے وزیر ہیں جنگرام عبداللطیف ہے انہوں نے مولوی عبداللطیف ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجشیر سے کابل کے لیے جو پانی کا بندوبستہ وہ کیا جا رہے ہیں یعنی پروجیکٹ شروع کیا جا رہے ہیں جو افغانستان کی عوام کے لیے ہیں یعنی کسانوں کے لیے جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ڈیم بنائے جا رہے ہیں نہرے بنائی جا رہی ہیں جہاں سڑکیں نہیں ہیں وہاں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں جہاں بجلی نہیں ہیں وہاں بجلی پہنچائی جا رہی ہے اور آج ان کی تازہ خبر ہے کہ ایران کے ساتھ بھی طالبان کا معاہدہ ہوا ہے کہ ایران طالبان کو پیٹول فراہم کرے گا اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر نئی انڈسٹریاں لگیں گی اور اس کے بدلے میں افغان طالبان ایران کو پانی فراہم کریں گے تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہسپتال بھی بنا رہے ہیں سکول بھی بنا رہے ہیں سڑکیں بھی بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو عوامی منصوبیں ہیں وہ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں جس کا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے اس لئے لوگ ہم سے خوش ہو رہے ہیں بھالا ناظرین اکرام اب بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی کہ افغانستان کے اندر طالبان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی سادشوں سے باز نہیں آئے ہیں اور طالبان کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ پلخمری کے اندر افغان طالبان پر باغیوں نے حملہ کیا ہے جس کے اندر بیس طالبان شہید ہو گئے ہیں یہ دعویٰ باغیوں کے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے کہے جا رہا ہے مخالفین کے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے کہے جا رہا ہے کہ بیس طالبان باغیوں کے حملوں میں شہید ہو گئے ہیں لیکن طالبان نے ابھی تک اس کی تصدیق کے تردید نہیں کی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام خبر یہ بھی ہے کہ طالبان کا گرینڈ اپریشن جاری ہے دائش کے دہشتگردوں کے خلاف وہ دائش کے دہشتگرد جو طالبان کے مجاہدین پر حملہ کرتے ہیں طالبان کے امن و امان کے انتظامات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں طالبان ان کے خلاف گرینڈ اپریشن کر رہے ہیں اور اس میں باغیوں کو یا دائش کے دہشتگردوں کو نقصان ہو رہا ہے تازہ خبروں کے مطابق پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں طالبان کے حملوں میں تقریباً پندرہ کے قریب دائش کے دہشتگرد مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران طالبان نے دائش کے کئی کاریندے گرفتار کیے ہیں اور ان کے کئی ٹھکانیں خفیہ جو سلپر سیل تھے انہیں بھی تباہ کر دیا ہے یہ افغان طالبان کے جو انٹریجنس ادارے ہیں ان کے جانب سے روپورٹ پر بتایا گیا ہے اب ناظرین کرام جو ایک اور بڑی خبر ہے جو کہ طرح سے طالبان کو اسلامی مارت کو افغانستان کو بدرام کرنے کے لیے ہے اور یہ خبر حقیقتاً اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور یہ واقعی خبر درست بھی ہے خبر یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پڑوسی ملکوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جی ہاں افغانستان کے سرزمین سے جو افغانستان کے پڑوسی ملک ہیں ان پر حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ کام طالبان کے مخالفین کر رہے ہیں تاکہ طالبان کی پڑوسی ملکوں سے لڑائی ہو جائے اور وہ طالبان پر حملہ کریں اور طالبان اور پڑوسی ملکوں کے تجارت اور باقی جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں اور یوں طالبان کی اسلامی مارت کہ افغانستان کا پڑوسی ملک تاجکستان ہے تاجکستان جو کہ افغانستان کا پڑوسی ملک ہے یہاں پر ناظرین اکرام جو طالبان کی سرزمین کو استعمال کر کے یہاں پر ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے جسے ٹی ٹی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان تاجکستان تحریک طالبان تاجکستان کے نام سے ناظرین اکرام ایک نیا گروہ بنایا گیا ہے اور اس کے اندر تاجک جو کمانڈر ہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس میں بھرتی کیے گئے ہیں اور ان تاجک کے کمانڈروں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تاجکستان کی اندر جا کر اٹیک کریں اس حوالے سے ناظرین اکرام یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے یہ افغانستان کے جو سابق افغان حکومت کے صحافی تھے ان کی جانب سے بھی یہ نشر کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے یہ خبر طالبان کے مخالفین بھی بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر تاجکستان کی حکومت نے بھی یہ کنفرم کیا ہے اور افغانستان کے لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ تحریک طالبان تاجکستان کے نام سے ایک تنظیم بنی ہے جسے ٹی ٹی کے نام سے قرار دیا گیا ہے مہدی ارسلان جو کہ تاجک کے ملیٹنٹ ہیں وہ اس مومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو تاجکستان کے جو ڈسٹرک ہیں دعویٰ یہ کیا گیا ہے باغیوں کی جانب سے کہ جو مہدی ارسلان ہیں ان کو طالبان کی جانب سے اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کو تائینات کیا گیا ہے کہ یہ بوری طور پر پانچ جو ازلان ہیں تاجکستان کے یہ ان کے ایک طرح سے گورنر ہیں یا سربراہ ہیں یہ دعویٰ طالبان کے مخالفین طالبان کے خلاف کر رہے ہیں اور اس سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ طالبان کا جو پڑوسی ملک تاجکستان ہے جو کہ ایک بڑا ملک ہے وہ اب خطرے میں ہے اور تاجکستان کو اب طالبان پر حملہ کر دینا چاہیے ناظرین اکرام جو افغانستان کے پڑوسی ملک ہیں پہلے سمجھ لیں کہ یہ کون کون سے ہیں اس میں ایک پاکستان ہے افغانستان کا پڑوسی ملک ہے پاکستان اور افغانستان کے بھی جو سرحد ہے وہ تقریباً دو ہزار چھ سو کلومیٹر تک طویل ہیں سب سے بڑی سرحد ہے افغانستان کی وہ پاکستان ہی کے ساتھ ہے اسی طرح سے افغانستان کا پڑوسی ملک تاجکستان بھی ہے ازبکستان ہے ترکمانستان ہے یہ افغانستان کے پڑوسی ملک ہیں چائنہ کے ساتھ بھی ایک مخصوص اور محدود جو سرحد ہے وہ ملتی ہے تو ان پڑوسی ملکوں کو آپس میں لڑانے کے لیے منصوبہ بندی ہے آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ افغانستان سے اسبکستان پر اور تاجکستان پر راکٹ فائر ہوئے ہیں اور یہ راکٹ فائر جنہوں نے کیے وہ دائش کے لوگ تھے طالبان نے ان کو پکڑا بھی اور الزام طالبان پر لگا اور حدف کیا تھا کہ طالبان اور پڑوسی ملک آپس میں لڑ پڑے اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے تحریک طالبان تاجکستان بنائی ہے اور ملٹن کو پوائنٹ بھی کر دی ہے یہ سرہ سر جھوٹ ہے طالبان نے پڑوسی ملکوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی نہ ہم آپ کی سرزمین میں آئیں گے نہ آپ ہمارے ملک میں آئیں اور آپ کے ساتھ ہم تجارت بھی رکھیں گے سفارتی اور معاشی تعلقات بھی بڑھائیں گے تو طالبان تو یہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں اب طالبان کو بدنام کرنے کے لئے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دائش کو طالبان سپورٹ کرتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ القائدہ کو طالبان سپورٹ کر رہے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ طالبان خود ایران پر حملے کر رہے ہیں پاکستان پر حملے کر رہے ہیں تاجکستان پر حملے کر رہے ہیں طالبان اپنے آپ کو وسطیں دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ طالبان نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے مخالفین کر رہے ہیں تاکہ اسلامی مارت کے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب ہوں اور اسلامی مارت کامیاب نہ ہو سکے لہٰذا بدمنی پھیلانے والے لڑانے والے اناثر پر نظر رکھی جائیں بھارہ لازوی کام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے کامیٹ کے ذریعے سے پہنچا دیں افغانستان سے متعلق خبروں کے لیے افغانستان اردو یوٹیوب چینل ہے اسے فالو کر لیں اپنی رائے کامیٹ کے ذریعے سے بھی اور ویٹس اپ کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں اب تک کیلئے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ